ہالو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر محمد عمر خان آپ کے سامنے یہ تھندلے کا کیس لے کر آیا ہوں میسٹرائیٹس تو کس طریقے سے میسٹرائیٹس کو پرفیکٹ طریقے سے صحیح طریقے سے ڈائیگنوزز کریں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیسے دیں یہ ویڈیو بہت شاٹ بنائیے میں نے کہ تاکہ آپ بہت اچھی طریقے سے دیکھ پائیں میرا عدیش ہے کہ پشو کا پہلی بار میں ہی ہم ٹریٹمنٹ اچھا کر دیں اور ٹریٹمنٹ اچھا تاب ہوگا جب ڈائیگنوزز پوری طریقے سے ہوگی آپ اس میں دیکھ پا رہے ہیں پہلے ہم اس میں ڈائیگنوزز کرنا جو اڈر والا پارٹ دو پارٹ ہوتا ہے اڈر والا اور ٹریٹ والا اڈر والا پارٹ میں فائیوروزز تو نہیں ہے کہیں کہیں وہ پارٹ گرم تو نہیں ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے دیکھیں یہ پورا ہاتھ لگا گے دونوں ہاتھ دونوں طرف لگائیں گے اور اس کو ہم پالپیٹ کریں گے کہ کہیں اس میں ہیتوری فائیوروسس تو نہیں ہے تو ایک طرف سے جو کسان بولتا ہے ہم کسان کی بات کو سنتے ہوئے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کسان کچھ بھی کہے لیکن آپ کو چاروں تھنوں کا دودھ نکال کے دیکھنا ہے کہ کون سا تھن کتنا ایفیکٹڈ ہے یا ایک ہی تھن ایفیکٹڈ ہے باقی نہیں ہے عام طور سے لوگ کیا کرتے ہیں ڈاکٹر جو کہتا ہوئی کر لیتے ہیں اب دیکھئے ہم چاروں تھنوں سے دودھ نکال کے دیکھیں گے ایک تھن اس میں بہت زیادہ ایفیکٹڈ ہے یہ اس میں دودھ پروپر نہیں آرہا ہے اچھا دودھ نہیں آرہا ہے اس میں پانی جیسا آرہا ہے اور اس میں چھیجڑے بھی آرہے ہیں اور تھن میں فائیوروسس بھی ہے ہلکیسی باقی تھن دیکھنے پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹھیک ہیں دوسری سائیڈ میں ہم آجاتے ہیں یہاں بھی سب سے پہلے ہم اڈر کو دیکھیں گے باقی کو دیکھیں گے یہ یہ فائیوروسس بہت جوری دیکھنا ہے اگر فائیوروسس ہے تو پھر اس کا ٹیٹمنٹ الگ ہوگا اگر فائیوروسس نہیں ہے تو اس کا ٹیٹمنٹ وہ نہیں ہوگا تو عام طور سے میرے جو بھائی کام کر رہے ہیں جو کسان ہے وہ دیکھ لے کہ میسٹرائیٹس جب شروع میں ہوگی تو اس کا ٹیٹمنٹ بہت اچھا ہوگا یہ دیکھیں چار ادھر کے تھن بھی ہم دیکھ رہے ہیں تھنوں سے دودھ نکالنا اتیابشک ہے یہ دیکھنا چاہیے بہت آرام سے تھنڈیلے کا علاج کرنا میسٹرائیٹس کا علاج کرنا تب ہی اچھا ہوگا تب ہی اچھے سے آئے گا جب اس کو پروپر آپ ڈائیگنسز کر لیں گے پھر جو افیکٹیڈ تھن آ رہا ہے اس کو ہم چھانکے بھی دیکھیں گے کہ اس کے دودھ میں کتنا انفیکشن آ رہا ہے بہت سارے ٹیٹمنٹ اس میں ہیں ایم اکسریوم فورڈ ہے جنٹم آئیسین ہے ماروڈیک آتا ہے آپ یہ دیکھیں گے کون سا سٹیج ہے اگر پرارمک اسٹیج میں آپ کو اتھان ہے تو پرارمک اسٹیج میں آپ ایم اکسی کلوکسی چار گرام موکسی نام سے آتا ہے اس کا استعمال کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں انو فلوکسسن پرارمک آوستہ میں ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن جب اسٹیج بڑھ جائے تو آپ اس کو ایم اکسریوم فورڈ ماروڈیک سٹیٹمنٹ کریں گے جنٹم آئیسین آئیوی دیں گے بہت اچھا ریجلٹ ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہم نے اسی تھن کو ایفیکٹیڈ تھن کو ہم نے چھان کے دیکھا تو اس میں چھیچڑے آئے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ چھیچڑے آئے ہیں تو اس کو ہم نے جنٹم آئیسین دیا ہے ایم اکسریوم فورڈ دیا ہے آئیسو فلوڈ دیا ہے اور یہ تین دن تک کنٹینوی کریں گے اور یہ تھن ٹھیک ہو جائے گا بہت بہت شکریہ دنے پا